بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ انگلیش انڈ تیکنیکل انگلیش رائٹنگ این جی ٹو زیرو ون کی اسائنمنٹ نمبر ون کا سلوشن شیئر کروں گا یہ اسائنمنٹ ٹوٹل ففتین مارکس کی اور لیکچن نمبر ون سے ففتین کو کور کر رہی ہے اگر آپ یہ مارے چینل بھی شورٹ نوٹس پر نیو ہوگے جلدی سے مارے چینل بھی شورٹ نوٹس کا سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنیوالی تمام آسائنمنٹس، قویچز اور میٹرم اور فائنل ٹرم کی کرن پیپرز اور ان کے سلوشن کے لیے آپ کو جل سے جل مل سکیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سکرول داؤن تو ویو دا قویسٹن دن انسٹرکشنز پلیز پروائیڈز آنسرز ٹو کیو ون اگینس دا ایمیج رائٹل تو یہ فورمیٹ ہے آپ کے پاس ایمیج ون ایمیج ٹو تری فور فائی اس طرح لکھے آپ نے اس کے سامنے ایک ایک جو بھی آنسر ہوگا وہ ٹائپ کر دینے اس طرح ہم دوسرا قویسٹن دیکھیں گے پلیز ریسٹرک دا آنسر آف قویسٹن نمبر ٹو ٹو ون سکسٹی وار ایک سو ساٹھ ورڈ سے آپ نے ایک سیڈ نہیں کرنا ایک سو ساٹھ ورڈ تک آپ نے لکھنے تو یہ دو قویسٹنز کی انہوں نے پیٹرنز بتا دیا کیا کرنا ہے آپ نے چلیں دیکھتے ہیں آگے انسٹرکشنز کیا انسٹرکشن میں سب سے پہلے اپلوڈ یور اسائنمنٹ ایم ایس ورڈ فائل میں کرنا ہے اسائنمنٹ آف ایس آف ایس آز زوم ہونی چاہیے پلیز پروائیڈ پیلگریزم نہیں ہونا چاہیے اور ڈیو ڈیٹ میں آپ نے سبمنٹ کرنی ہے ایمیل کے ذریعے نہیں کرنی بات یہاں بھی میں بتاؤں کہ اگر آپ کا کوئی لوجیکل ریزن ہے تو آپ ایمیل کے طرح بھی کریں گے تو آپ کے جو اسائنمنٹ ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے اور اس کے بعد آپ نے جو فار مت ہے وہ ٹائمز نیو رومن اور فرنی سائز ہو بارا ہونہ چاہیے question.one میں دیکھتے ہیں جگہیں جی seven seas of communication is a list of relatively that you should ensure all of your communications adheres to their purpose is to help ensure that the person you are communicating with understanding what you are trying to say تو بزنس کمیونکیشن میں جو سیونکیز ہیں یہ بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں کسی بھی کمیونکیشن میں ایک اچھے بزنس کمیونکیٹر کے لیے یہ سیونکیز کا ہونا بہت ضروری ہے جلنس کو پہلے دیکھ لیں تھے بھی سیونکیز ہیں کیا کیلریٹی سodar Intro کونج نسینی جواز آج رضی س surveys ۔ جو اجرے یہ میانتそうですね برسول کچooky ورکوڈ سنة اس نحن الو مرتبات القرارہ representations Um زیب اکنے موسیقا Correctness The principle of correctness comprises more than proper grammar, punctuation and spelling Consideration Consideration means that the sender prepares every message keeping the receiver in mind Here the sender should consider the desires, problems, circumstances, minions and probables reactions of the receipts So, these are the total 7 seeds which I hope you can understand In these 7 seeds according we have seen pictures and pictures we have seen we have to know that which principle is attached to this picture Image 1 is written in the image Hello, please be polite, thank you, excuse me So, this is what show you can do Second image is the situation Specifics, what impact, links, why and way, options, plans So, this is a whole model which has clarity I will not be able to do I will not be able to do I will also have a tercer number That meidän Normal It will be in the third number Jage in the inside Side This will be a A favor of The picture I am meaning to you non-verbal communication A message Very decent طریقے سے بتایا گیا کونسائزنس یہاں پہ شو ہو رہی ہے کہ بلکل ڈیسنٹ طریقے سے آپ کو اس میں ویگو نہیں ہے کوئی سی چیز نہیں ہے جس میں آپ کو کوئی کنفیوچن ہو یہاں پہ بھاگنے کی صورت میں یہ لائک ایمرجنسی ٹائپ پکچر ہے فورس نمبر میں انجر کوہیرنس شو کر رہے جس میں یعنی کہ بندہ کہیں پہ اٹک رہا ہے تو اس کو یہاں پہ اگر کوئی آپ کو سجیشن دے دیتے ہیں کوئی بات ایسی کر دیتے ہیں کہ وہ اس کو کنٹینیو کر سکتا ہے تو اس کو کوئیرنس کہتے ہیں ایمج نمبر فائیو میں دیکھیں یہاں پہ چاس سارے لوگ جو ہیں وہ ایک برابر طور سے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ایکل چیزیں ساری آپ کے سامنے چاروں جو پکچرز ہیں نظر آرہیوں اور ہر بندے نے اپنی وہی لوکیشن کے اوپر فوکس کیا وہیں پہ کھڑا ہوا ہے جہاں پہ اس کو ہونا چاہیے تو یہ کیشو کر رہا ہے کہ کمپلیٹنس ہے یہاں پہ کوئی ایشو نہیں آرہا یہاں پہ کوئی رونگ نہیں کھڑا اور یہاں پہ جو بھی کنٹریبیوٹ کر رہا ہے وہ کوئی کسی سے کم یا زیادہ نہیں ہے سب ایکل ہیں تو یہ کیشو کر رہا ہے کہ یہ کمپلیٹ ہیں یہ کمپلیٹنس ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے اس طرح سے آنسر کرنا ہے ایمیج ون کرٹیسی ایمیج ون کلیریٹی ایمیج ون کلیریٹی ایمیج ون کلیریٹی سوری یہاں پہ ایک چیز ڈبل آگئی ہے یہاں پہ آپ دیکھیں کوئیسٹن نمبر تھری کا ہے کنسائزنس ٹھیک ہے یہاں پہ کنسائزنس ہے یہاں پہ ڈبل ہو گیا ہے اس کو کریٹ کر لیجے گا کوئیسٹن نمبر ٹو میں ہے جی imagine you are working as marketing executive in halal foods and from the past few months there has been a decline in sale for the products due to weak marketing campaign یہاں پہ آپ marketing executive کے پوست halal foods میں کام کر رہے ہیں مگر کچھ منت سے آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے سیلز جو پروڈکٹ کی سیل ہیں وہ کافی کم ہو گئی ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے جی marketing campaign نہیں ہے you are supposed to write a business message to the marketing manager of the company to convince him to revise the marketing strategy in order to increase the sale of the products تو آپ اس کو ایک message type کر کے لکھ کے دیں کہ ہم کس طرح سے marketing جو ہے اس کو strategy کو change کر سکے اپنی سیلز کو بڑھا سکتے ہیں read the lesson number 12, 13 and 14 to understand how to write a business message read some sample business messages from the link یہاں پہ link بھی دیا گیا ہے اور یہ number کتنے number گیا ہے یہ دس number گیا ہے تو question number one بھی دس number means کہ ایک image کا correct answer جو ہے وہ آپ کے دو marks ہوں گے تو اس کو آپ نے copy paste نہیں کرنا یہ just idea کے لیے ہے آپ اس کو اپنے word میں change کر لیں تو better ہوگا اگر آپ اس کو copy paste کریں گے تو یہ question number two کیا آپ کو پوری assignment میں zero marks بھی مل سکتا ہے اوپر والے جو question number one کے answers ہیں وہ تو آپ اسی طرح سیم لکھ سکتے ہیں but یہ question number two کے answers آپ نے سیم نہیں لکھنے ان کو اپنے wording میں change کرنا ہے تو یہاں پہ later میں ہم لکھیں گے starting with dear mr. x despite our standard products the decline in our sale is happening in the past few months if this situation does not get company is going to run in a few months because of low sales meaning کہ اگر جو ہماری sales decline ہوئی ہیں ان پچھلے کچھ مہینوں سے اگر اسی طرح رہا تو اس کی کوئی ساتھ باب نہ کیا گیا تو company جو ہے وہ کچھ months کے بعد اور low کرنے کے بعد ختم بھی ہو سکتی ہے we have to make a credible solution to this problem by launching a strong campaign for marketing our products it will not only help to boost the revenue of the company but will bring bonuses and job certificates to our workers because workers are the most important part of the company یہ پہ دیکھیں marketing کے حساب سے ہمیں کیا کرنا چاہیے جی ایک strategy credible solution دیکھنا چاہیے اور جب ہم اس کے اوپر کام کریں گے تو ہمارے جو revenue وہ boost up ہو گا اور سے جو workers ہیں ان کے بھی satisfaction ہوگی کیونکہ workers نے زیادہ زیادہ کام کرنا ہے تو اس لئے ہمیں ان کے اوپر بھی فوکس کرنا چاہیے پھر suggestions آپ نے لکھنی ہے جس میں آپ نے ویڈیو کو بھی دیکھیں تو کافی helpful ہوگی تو اس ویڈیو کا فیڈبیک دیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گئے ملتی ہے نیکس ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ